قبر میں سوال مردہ سے نہیں ہوتا زندہ سے ہوتا اس لیے کہتا ہوں مرد پر ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات پر کتنا ہے کہ زنجیر بدل گا اب امتحان دے رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ میٹھٹ کا امتحان دیا پاس ہوئے تو ٹویلٹ میں چلے گئے ٹویلٹ کا امتحان دیا پاس ہو گئے تو گریجویشن کے لیے بی اے میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو اے میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو پی ایچ لی کی دگری حاصل کرنے چلے گئے مطلب ہر دور میں آپ منتقل ہوتے رہے اور امتحان دیتے رہے جیسا امتحان ویسا مرتبہ آپ نے امتحان دیا گریجویشن کا تو گریجویٹ کہلائے آپ نے امتحان دیا اور پاس ہو گئے کنسٹرکشن میں تو انجینئر کرلائے آپ نے امتحان دیا میڈکل سائنس میں پاس ہو گئے تو ڈاکٹر کرلائے آپ نے امتحان دیا درس نظامیہ اور درس عالیہ میں پاس ہوئے تو عالب کہلائے آپ نے امتحان دیا رسم الافتہ کا پاس ہوئے تو مفتی کہلائے غرض یہ کہ امتحان کے الگ الگ پرچے ہوتے ہیں اور ہر پرچے کے ساتھ اگر حسن عمل آپ کا موجود ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر حسن عمل موجود نہیں ہے تو آپ ناکام ہوں ناکام ہونے کی بہت پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے کامیاب ہونے کی بنیاد پر انسان جزا کا مستحق ہوتا ہے ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہارا امتحان لے لے اور تم جب ہمارے پاس آو گے تو ہم دیکھیں گے کہ تم میں حسن عمل کا پرچہ لکھ کر کون آئے اسی حسن عمل کا پرچہ تو امام محمد رضا زندگی بھر لکھ دے رہا ہے اسی حسن عمل کا پرچہ آج اگر ہم امتحان دنیا کی لیبارٹی میں دیتے ہیں کالیجوں اور انوستیوں میں دیتے ہیں تو کلم سے ہاتھ سے پرچہ لکھتے ہیں مگر آخرت کا پرچہ ہاتھ سے ہی نہیں لکھا جاتا ہے آخرت کا پرچہ زبان سے بھی لکھا جاتا ہے آنکھوں کی حیاء سے بھی لکھا جاتا ہے کان کی سماعت سے بھی لکھا جاتا ہے سچی راہ پہ چلنے والے پیر سے بھی لکھا جاتا ہے مظلوموں کی مدد کرنے والے ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے توران کریم کی چھ ہزار 6000 چھاچھا ٹائتیں یاد کر کے بھی لکھا جاتا ہے تڑتے ہوئے سجدے بار گاہ مولا میں پیش کر کے بھی لکھا جاتا ہے کبھی رکو کے ذریعے یہ پرچہ لکھا کبھی سجدے کے ذریعے یہ پرچہ لکھا کبھی سچ کے ذریعے یہ پرچہ لکھا کبھی ان کے س Laure Frank کبھی جہالت کو مٹا کر علم کی شمع پھیلانے کے لیے پرچہ لکھا کبھی گمراہوں کو ہدایت کی راہ پیلانے کے لیے تبلیغ اور تقریر کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی انسانیت کو تبلیغ اور تقریر کا جمع پہنانے کے لیے تحریر اور حکایات کے ذریعے یہ پرچا لکھا یہ پرچا جو کھا جاتا ہے تو کوئی تقریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی کھیتی باری کر کے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تجارت کر کے پرچہ حسن عمل کا لکھتا ہے اکیلی ذات امام احمد رضا فاضل بھریلوی کی ایسی ہے جو تجارت کرنے والوں کے لیے بھی پرچہ لکھ کے تجارت میں کامیاب کرنے کا سامان دے رہے ہیں تفسیر لکھنے والوں کے سامنے بھی ترجمہ لکھنے والوں کے سامنے بھی تخریر کرنے والوں کے سامنے بھی بلد بیوائی جوہاں کو دیکھنے والوں کی سکت میں اور شہشیاں بیت النور کا مسافر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اسلام و ایمانیات کا ایسا تعلیمی علم بنا کرتے گئے ہیں کہ بچنا ہے آج علم کا جو ساتھ دوست ہو یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز کو شرک تھا جب ناز کرنا احمد مفتار پر نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دستو پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتوہ شرک تھا کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آئے گئے کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آئے گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آئے گیا تو صورت تسکین کی نکلی دلِ شیماب سے ایک کرن پھوٹھی اچانک چرخ پر مہکاب سے اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاسبان کہنے لگے اس کرن نے راہی ایمان کو منور کر دیا پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تردر دیا قوم کے ایمان و حرومت کے نگہبان زندہ باد زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد ابرِ رحمت تیرے مردت پر کو ہر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیرِ کاروہ تجھ پر اللہ سبحان اللہ محترم شامل اہدِ نصرات اے ہمارے رب چلا دے ہم کو سیدھے رستے تو رب ہی نے بتایا کہ دعا کرو ہم سے اے ہمارے رب ہم سیدھے رستے پر چلا دے پھر رب ہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور سیدھے رستے پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوا سراط اللزین آنا ہوتا دیں جو لوگ سیدھے رستے پہ چلے ہیں ہم نے ان پر اپنے انام و احسان کی بارش کی تو ہم نے پوچھا کہ مولا جراسہ ان کا نام بھی بتا دے ان کی لسٹ بھی دکھلا دے ان کی فہرشت بھی دکھلا دے ان کے چہرے بھی دکھلا دے تو فرماتا ہے پہلے کیا کہا سراط اللزین آن عامتا لئے میرے بندوں ہم سے رستہ مانگو ان کا جن پر ہم نے انعام کیا تو ہم نے کہا درہا نام بھی بتا دے کن پر تُو نے انعام کیا تو فرماتا ہے اولائک اللزین آن یہ وہ لوگ ہیں ان عامل اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا مِن النبیین آن یہ نبیوں کی جماعت ہے وَالصدیقین آن یہ سچوں کی جماعت ہے وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ شہداء وَالصَّالِحِينَ کی جماعت ہے وَحَسُنَا أُولَائِكَ الْرَفِقَةَ لوگو یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں اور جو لوگ اس راہِ ان عام و اکرام و احسان سے ہٹ گئے وہ یا گمراہ ہو گئے یا ہمارے غزب کی بھٹھی میں جل کر راک ہو گئے اس لئے ہم سے دعا کیا کرو وَالصَّالِحِينَ رَسْتَا اُن کا دے دے ہمیں جن پر تم نے نام فرمایا اور غیرِ مقلوبی علیہِ مولد دعالین ان کے راستے سے مولا بچا لینا جن پر تیرا تیرے غزب کے بجلی کڑکی اور جو گمراہیوں کے گھٹھے میں گر کر تباہ ہو گئے آمین یارم العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے اب ان پر ترسیدھے راستے جن کو ملے ان پر انعام تو رب العالمین نے جن کو انعام ہوا وہ صرف چیدھے راستے پر چلے نہیں چل کر چلا بھی گئے آپ آتے ہیں سبحان اللہ خود انعام کے مستحق تو ہوئے ہی آپ کو بھی انعام کا مستحق بنانے کے لیے آپ کے راستے کے کنکر پتھر اپنے حسن عمل سے ہٹا بھی گئے اور اسی ہٹانے والے کا نام مفتی آزم نہیں علم و عمل کے اسی شاہدار کا نام مفتی آزم ہے انعام پروردگار کا نام مفتی آزم ہے سبحان اللہ رسول اللہ کے تابدار کا نام مفتی آزم ہے ہمارے حسن عقیدت کے گلے گلزار کا نام مفتی آزم ہے زمین کے ذروں کو ارشاشیاں بیت النور کا مسافر بنانے والے رہنما کا مفتی آزم ہے تقوی کی بہاریں دکھانے والے کا نام مفتی آزم ہے تفقہو بدین کا جلوہ نمائع کرنے والے کا نام مفتی آزم ہے عقیدے کی بہاروں کو خزاؤں کے ماحول سے نکال کر گلزار وفا کی ہوا چلانے والے کا نام مفتی آزم ہے کیا ابو جہل اور کیا ابو لہب کیا ابو بکر اور کیا عمر کیا چھوٹا اور کیا باہر سب نے نمک حلال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس دن کیا میں تمہارا رب نہیں ہر کافر مشرق نے اور ہر مسلم مومن نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا جب ان دیان کا پرچہ دے دیا تو کچھ نمک حلال نکلے کچھ نمک عراب ایک ان کا ہے دیوانہ کھاروں سے گزرتا ہے ایک ان کا ہے دیوانہ کھاروں سے گزرتا ہے دردر کے لگے ٹھوکر گرگل کے سنبھل مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے دیوانگاں اس کے محمد کو دے کر کترا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی تو حضرات آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو راہی بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو بوزر سامی نے بس بھی بھیج دیا یہاں کون احسان مانتا ہے کون ناشکرہ ہوتا ہے تو جب بھیجا یہاں تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنے رپریزنٹیٹیو بھی بھیجنے شروع کر اور انہی نمائندگانِ الٰہی کا نام ہے انبیاء اور اسمی دنیا میں بھیجا آنکھ دیا کان دیا ہاتھ دیا پیر دیا زبان دیا علم دیا عقل دیا تو فرماتا ہے وحدے ناہن نجدہیں سنو ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو پڑا اختیار بھی دے کے بھیجا ہے تصرف بھی دے کے بھیجا ہے مارنے کاٹنے کی قوت بھی دے کے بھیجا ہے اور مارنے کاٹنے والوں کو ظلم سے روکنے کی تمہیں حمد بھی دے کے بھیجا ہے جو کچھ بھی تمہیں دے کے بھیجا ہے تم اس دنیا میں جا کر جس اختیار کا استعمال کر لوگے اسی کا حساب ہم تم سے لے جب تک اختیار کا استعمال نہیں ہوا ہے تب تک حساب و کتاب کا آغاز بھی نہیں دے جب اختیار کا استعمال آپ کر لیں گے تو ججمنٹ کرنے والا یہ دیکھے گا کہ اختیار کا استعمال ہماری مرضی کے مطابق کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کیا ہے وہ کہتا ہے اختیار تو دیا ہے تو اختیار کا استعمال بے ہنگم طور پر مت کرنے اب ہم دو راستے بھی تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک راستہ برائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جہنم کے دروازے تک پہنچو گے اور ایک راستہ بھلائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جنت کی چوکھٹ پر مسکراؤ گے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا ہے نہ جنت جانے سے تمہیں ہم روکیں گے نہ جہنم جانے سے تمہیں ہم روکیں گے راستہ ہم نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد روکنے والوں کو بھی ہم بھیجیں گے جو بار بار تمہیں سمجھائیں گے خدا کیلئے اس پائیں راستے سے من جاؤ تانا ہلاکت ہو جائے گا وہ جائیں گے تمہیں بتائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے راستے پر چلتے ہوئے ان کے بتانے سے صحیح راستے پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ اتنے برے اور شقیل قلب ہوں گے کہ بتانے والے ہی کو شہید کر دیں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کو بے پسور قتل تو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بھیج کے آپ کو اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا رب ہے نگہبانی کرنے والا تو اس نے دکھا دیا راستہ دونوں دکھا دیا خیر بھی کس نے پیدا کیا ربول عالمین شر کو کس نے پیدا کیا ربول عالمین ادھیرے کو کس نے پیدا کیا ربول عالمین روشنی کو کس نے پیدا کیا ربول عالمین اختیار آپ کو دیا یا ادھیرے کے پجاری بن جاؤ یا روشنی کے ساتھی بن جاؤ اور اسی اختیار پہ ہم پکڑے جائیں تو سیدھے رستے پہ ہمیں چلانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو من النبیینا وصدقینا وشہدائی وصالحی ان کو بھیجا کبھی نبی تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں ان کے بعد شہدہ وصالحین اولیاء ومتقین تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں گے تمہیں دعوتیں مسلسل سیدھے رستے کی دی جاتی رہیں گی اب برے راستے سے بچانے کے لیے امت کا ایک کرو ہمیشہ منصبِ بلایت و امامت پر آ کر تمہیں خطاب کرتا رہا رت یہ اجلاس سے عام ہو گئے کہا جائیں آپ لوگ تشریف لے جائیں باری باری بھیجیں گے اس کے بعد رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تیاری کرو اجلاس خاص خصوصی اجلاس یہ اجلاس ہو کہا رہا تھا عرش کی نورانی پالے صدر کون تھا خود پروردگاہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بلدان حکم و خصوصی اجلاس اور خصوصی اجلاس کی پارلیمنٹ جب سجا دی گئی تو فرمایا گیا چاروں طرف فرشتوں پہردار لگا گیا اب یہ وی آئی پیز کا جلسہ ہونے جائے گا اور وی آئی پیز ہی نہیں وی وی آئی پیز بیری وی آئی پیز بیری بیری پرسن اب یہاں کسی سطحابی کی بھی انٹری نہیں ہوگی یہاں کسی غوث کی بھی انٹری نہیں ہوگی یہاں کسی خاجہ کی بھی انٹری نہیں ہوگی اب یہاں انٹری صرف میرے ان منتخب بندوں کی ہے جنہیں میں دنیا میں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر انسانیت کے حجائد کے لیے پھیج ہوں گا بے زدہ باز زدہ باز بے شکل یہ اسپیشل جلاس ہے اس جلاس میں جتنے مبرد ہیں وہ کل ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم تھے یا زیادہ آپ تو بہت زیادہ تھے ہندوستانی میں دیر سو کرو معلوم نہیں کتنے تھے مگر اس جلاس میں نمائندہ جلاس تھا خصوصی جلاس تھا کل ایک سو ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم لیا جائے اتنے ہی میمبر بلالی آئی آئی اور اجلاس بلانے کے بعد خطبہ سدارت خود پروردگار میں پڑھا خطبہ سدارت سورہ آل عمران میں موجود ہے خطبہ سدارت کے کیا روب دار بول ہیں کیسی حیبتوں سے پھرے ہوئے اور کیسے وعدوں سے جکڑے ہوئے بول ہیں خطبہ سدارت کے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَانَ یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے انبیاء کی مجلسے خاص بلا کر ان سے کہا رہا ان سے ایک وعدہ لیا تھا ان سے ایک اہدبادہ تھا کہ جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا کر حکمت و ہدایت کی کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُنْ لِمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے اندر وہ رسول بھیجوں گا جو تمہاری رسالت و نبوت اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گا لَتُؤْمِنُنْ نَبَهِ وَلَتَنْسُرُنُ کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے کس کو خطاب ہو رہا کیا خطاب ہو رہا تمہیں نبوت دے رہا ہوں رسالت و در تاج تمہارے سر پہ رکھ رہا ہوں حکمت و دانائی کی کتابِ ہدایت بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور میرا آخری رسول جب آئے گا تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا اور اپنے ماننے والوں کے لیے لازم کر دے گا کہ تم تب پر وہ ایمان لائیں اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوں ہیں ساری کتابوں پر وہ ایمان لائیں اس امت کا کمال یہی ہے اس امت کے عقیدے کی میراج یہی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ جو تم پر اترا ہے اس کی بھی تصدیق کی امت کرتی ہے تم سے پہلے والے انبیاء کی بھی تصدیق کی امت کرتی ہے جب وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گا اور کیا تم لوگ اس کی مدد کرو گے ذرا سوچئے کیسا میساق باندھا جا رہا ہے کیسا ایک آرڈ ہو اجی ایک اہد وفا ہوں نے بھی پالیمنٹ میں باندھا تھا اور کتاب جو ملک کے دستور کی اس کتاب کی روشنی میں موڈی جیسے موزی نے بھی اہد وفا باندھا یوگی جیسے ڈھونگی نے بھی اہد وفا باندھا کہ ملک کے دستور حد کی کتاب پر ہم ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم ذات برادری اور دین دھرم کے نام پر ہندوستانیوں کے ساتھ بھید باؤ نہیں کریں گے ہم انصاف کا دامن ہاتھ میں لیے رہیں گے مگر جو ہی قسم کھایا جب نکلے میدانِ عمل میں تو جس کی قسم کھایا تھا اسی کا گلہ مروگتے ہوئے آج پورے ہندوستان میں دیکھے گا تو جب قسم کھایا ہے تو وہ فاکر بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گرہ نہ دینا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو اہد و پیما وہ اہد و پیما نہ توڑ دینا بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گرہ دینا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو واد و پیما وہ واد و پیما نہ توڑ دینا آجی سنا ہے اہل وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہے وفا کی راہ سنا ہے اہل وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہے وفا کی راہ چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دینا سنا ہے اہل وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہے وفا کی راہ چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دینا وعدہ کیا ہے تو نبھاؤ جیسا کیریکٹر وہ ایسا وعدہ نبھانے کا مہور جو زبانیں محتملے صدق و قذب ہیں کبھی جھوٹ بولتی ہیں کبھی سچ بولتی ہیں یہ زبانیں اہد وفا کی پابند ہو کر منزل تک پہنچ جائیں یہ بات کہنا بہت مشکل ہے وعدے کو نبھانے کے لیے تو وہ زبانیں ہوتی ہیں جو جھوٹ کو زبہ کر کے سچائی کا پرچم لہراتی ہیں جو گھمنٹ کی کمر توڑ کر اجزو انکشار کی تھرتی پہ رہتی ہیں جو بدعملیوں کی گردن کاٹ کر حسن عمل و صالحیت کا عملی چامہ پہنایا کرتے ہیں جو بد عقیدگی کو جہنم رشید کر کے خوش عقیدگی کا جھنڈا لہ رہا ہے کیا ان پر ایمان لاؤ گا ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا جو ہی پوچھا کیا مدد کیجئے گا آپ ان کی کیا ایمان لائیے گا آپ ان پر کہا ہم اس مضبوط اہد وفا کی بات کو بیعت کے طور پر قبول کر رہے ہیں یہ بوجھ اٹھائیں گے ہم اٹھاؤ گے بوجھ یہ تمام نبیوں نے کہا میں قرار کرتے ہیں مالک ہم مہد وفا نبھائیں گے کالا فشدو تو کافی راپس میں گواہ بن جا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا آپ ذرا سو دیکھو کتنی سخت یہ کتنے سخت آرٹیکل ہیں قانون کی بندش کتنی سخت دفعات کی سختی کتنی سخت ہے سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں مالک تو فرمائے ٹھیک ہے آپس میں ایک دوشنے پر قواہ بن گا کہا ہم بن گے قواہ تو کہا ابھی اتنا ہی نہیں پس ہے کالا کالو اقرار نا آپس میں ہاں آپس میں دوسرے پر قواہ بن گا ہاں بنے کہا اچھا تو سنو ماملہ بہت نازک ہے وانا ماکو میں نشاہدی میں بھی تم سب پر قواہ بن رہا ہوں کہ میرے خطبے صدارت کے ساتھ تم نے حد وفا بادا ہے زندہ باح زندہ بابا آپ جانا آیتھ پر دور کیلیں ایسے تھوڑی عالی project میں فرمایا تھا زمین او زمان تمہارے لیے مکین او مکہ تمہارے لیے چنین او چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں اجام تمہارے لیے دہن میں زوبہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی میں وسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے ایسے ہی نہیں کہا تھا شکر رسول دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے قالو اقررنا قالا فشتو و انا معکم من الشاہدی پورا مفہوم آگیا شاہد اور کہا کہ سنو تم لوگ جب جاؤ جن لوگوں میں تو تمہیں جن لوگوں میں بھیجوں گا انہی کی زبان میں میرا پیغام بھی تمہیں سنانا اور انہی کی زبان میں میں اپنی کتاب بھی بھیجوں گا تاکہ گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے لیے اور میرے انعام کی منزل تک آنے کے لیے کوئی زہمہ تمہیں بھی نہ ہو اور ان سبوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ جو وعدہ کر کے آئے ہیں اے ہماری امت سن موسیٰ تم اپنی امت سے کہہ دینا عیسیٰ تم اپنی امت سے کہہ دینا آدم تم اپنی آدمیت والوں سے کہہ دینا نوح تم شجاعت والوں سے کہہ دینا ایوب تم صبر کردے والوں سے کہہ دینا یعقوب تم اعتماد والوں سے کہہ دینا یوسف تم حسن والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا والوں سے کہہ دینا اسماعیل تم قربانی والوں سے کہہ دینا یوسیٰ تم رافت والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا کے والوں سے کہہ دینا حارم تم مخوبت والوں سے کہہ دینا رحیم تم خلت والوں سے کہہ دینا موسیٰ تم جلال والوں سے کہہ دینا عیسیٰ تم کمال والا آئے گا اے میری امت ہم تو ایمان لانے کا وعدہ کر کے آئے ہیں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں ہم دنیا سے بھی چلے گئے اور اگر وہ نہیں آیا تو تمہارے ذمہ یہ کام ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وراست کے طور پر کہ تم بھی ویسے ہی اس کی مدد کرنا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے تم بھی ویسے ہی اس پر ایمان لانا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا نے کہہ گیا تمہارے لیے فمن تولا باد ازالک فاولائی کہو بل فاسقون اگر کوئی اس وعدے سے پھر گیا تو فاسقوں کے رجسٹر میں اس کا نام ڈال کر فاسق بچھا دوں اب ذرا نظر کر دیکھ لیں اس بارگاہ کا عدب دیکھ لیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے وہ تو اپنا ہی جیسا بشر دیکھے اس کے لیے نگاہیں صداقت چاہیے جو پگار اٹھے لائیوں کے نس سناو کما کانا حقہ ہو بادس خدا بزرگ تو ہی پیسہ مختصر یا اللہ حضرت کی زبان میں بولے نہیں بولے صدرہ والا چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے ہم دے خدایا تجھے ہم دے خدایا وکوالی پاک مریم ونفقت و فیح کا دم ہے جب نشان ای آدم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تل کر رسل و فضل اللہ آبادہم علا باگ منہم من کلم اللہ و رفع آبادہم درجات حال اللہ سبحان اللہ سبحان ہر نبی کو اپنے زمانے میں حضور کے آنے کا انتظار دا اس لئے کہ مسئلہ کا وعدے کو وفا کرنے سب کو انتظار دا آئے کیا ہوگی اب رب نے کہا میں بھیجوں گا انبیاء نے کہا ہم مدد کریں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے بھیجا کسی کے سامانے میں نہیں تو اب انسان کی ایار کھوپری میں یہ بات آئے گی یار بھیجا تو کسی کو نہیں حضور کو تو سب سے بات کو بھیجا بھیج بھی یہ ہوتا ان میں سے کسی کے زمانے میں تو ان کا ٹیسٹ تو ہو جاتا تو ٹیسٹ تو کسی کا نہیں بھیجا وعدہ آپ صحیح صاحب سب سے دے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں یا ہمارا عطیق مگر بدعقیدہ اگر یہ سوال کرے تو اب ان کا تقاضی تو ہے کہ یہ سوال کیا جائے اور سب بھیجیے تو پہلے پتا تو چلے بھیجائی نہیں تو انبیاء نے کیا انتظار سنیے گوھر سے بہت گوھر سے سنیے گوھر جب سرکار نہیں آئے انہوں نے امتوں سے کہہ دیا دیکھو کسی بھی وقت وہ آسان اب تم لوگ میرے وارث ہیں ابھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ حیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ مگر میرے جانے کے بعد اگر وہ آگئے اب تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ اللہ محمد الرسول میرے زمانے میں بھی اگر وہ آئے گے تو تمہارا کلمہ میرے لیے ہے لا الہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ مگر میرا کلمہ ان کے لیے ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اچھی طرح سے بات کو در سمجھنا فسل گئی دور ادھر توہو اللہ میں چلے جاؤ گے آئے لے مگر امتوں کو سمجھا گئے انبیاء کہ دیکھو ان کو آنے کے بعد بہت قیمت ان کے آنے کے بعد عقیدہ مت بگڑ گا ان کے آنے کے بعد وہی ہیں جو لائے کے اتباع میں اور پھر انہی کے اتباع سے تمہارے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا کروگے تو جنت نہیں کروگے جہنم سب کہہ کہہ کے چلے گئے اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام ممبت شرم برسولی یاد اسمہو احمد بولے میں تو جا رہا ہوں احمد آئے احمد آئے اور محمد بن کر آئے ابھی وہ آسمانوں کی دنیا میں احمد ہیں مگر رب انہیں محمد بنا کرے احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہو کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کے مقابلے میں اتنی تعریف نہ کر پائے جتنی وہ اکیلا کرتا ہے تو انعام دیا محمد بنا کر محمد اسے کہتے ہیں جس کو پیدا کرنے والا اس کی اتنی تعریف کرے کہ کائنات میں اس نے کسی کی اتنی تعریف کیا خال اللہ سبحان اللہ دھال کر خالقِ سنعت نے کہا واہرِ میں دھال کر خالقِ سنعت نے کہا واہرِ میں اور تصویر یہ بولو تھی کہ اللہ رے میں نہ بنانے والے کا جواب نہ بننے والے کا جواب حضرات وہ نہیں آئے کسی کے زواب میں اچھا پھر آتے ہیں اور نظر کا پسندو بات آپ کے جلے میں ایک کلکٹر ہے جلے کا مالک ہے اگر لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آئے تو کلکٹر وہ بھی ہے کلکٹر یہ بھی ہے اور کلکٹر کی ایک کرسی بقیہ کرسیاں جو ہیں ملنے والوں کے لئے لگی ہیں یہ کرسی تو صرف کلکٹر تھا لکھنو کا کلکٹر اگر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آگیا لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر کی اکیلی کرسی پر نہیں بیٹھا سامنے والی کرسی پر وہ بیٹھا ہے اس لیے کہ یہاں کا مالک بریلی والا ڈاکٹر ہے کلکٹر ہے لکھنو والا نہیں اور جب یہاں والا لکھنو جائے گا تو یہی پروٹوکال اسے بھی نبھانا پڑے گا تو انبیاء تو نبوت کی کرسی پر نہ بیٹھے ہیں جس جمعانے میں آئے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی ہے کہ اب اگر مصطفیٰ کو بھیج دے تو کہتا ہے یہ کرسی تمہیں چھوڑنی پڑے گی یہاں وہ بیٹھیں گے وہاں تم بیٹھو یہ فرق اس لیے کہ فضلنا بعدوں پلا بات کا معاملہ جب کوئی بڑا آتا ہے سینئر تو جونئر اب میں کوئی سی چھوڑ دے جہاں تک انبیاء اکرام کا معاملہ ہر نبی برابر ہے نبیوں کا احترام ہمیشہ جہن برکتا ہے حضور کی تاریخ کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نبی کی ذرہ برابر میں توہین ہو جائے ہر نبی نفس نبوت میں بلکل برابر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی نفس نبوت میں حضور کے برابر ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نفس نبوت میں حضور کے برابر ہیں یہ ہے ابھی نہیں سمجھو اور آئی ایس اور آئی پیس ایک ہی ہوتا ہے کیبنٹ سیکریٹری جو آئی ایس ہے وہ بھی آئی ایس ہے اور تمہارے جلے کا کلکٹر جو ہے وہ بھی آئی ایس ہے مگر وہ سینئر یہ جونئر تو جہاں تک دیگری کا معاملہ ہے دیگری دونوں کی سیم ہے مگر جہاں تک دیوٹی کا معاملہ ہے ایک سے ایک کے اوپر بڑھا ہوا ہے آئی ایس ہے کلکٹر ہے اس کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر ہے اس کے اوپر کچھ اور ہے اس کے اوپر کچھ اور ہے آئی پی ایس ہے کپتان ہے اس پی ہے اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے اس کے اوپر آئی جی ہے اس کے اوپر ڈائی ریٹ پر جنرل آف پولیس ہے اس کے اوپر ہوم منسٹر ہے اس کے اوپر پرائیم نسٹر ہے اس کے اوپر وائس پرسیٹنٹ آف انڈیا ہے اس کے اوپر پرسیٹنٹ آف انڈیا ہے یہ مراتی جہاں تک دیگری کا معاملہ ہے جو ڈگری عیسیٰ علیہ السلام پہ پاس ہے وہی حضور کے پاس اور جو ڈگری حضور کے پاس ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام تو ڈگری میں فرق نہیں کرتا گیا ایمان اس لیے ہمیں حکم ہے کتابوں پہ فرق مت کرنا جیسے قرآن ویسے ہی جیسے قرآن ویسی توری جیسے قرآن ویسی زبور کچھ کتابیں علاقوں کے لیے آئیں قرآن سارے جہان کے لیے آئیں اس لیے اس کا مرتبہ کتابوں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہے کچھ جتنے بھی امدی آئے وہ علاقوں کے لیے آئے خاص خاص ملکوں کے لیے آئے میرے مصطفیٰ کائنات کے لیے آئے آئے اس لیے ایک بات اور کوئی نبی خاتم النبیین نہیں کہ لے میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں یہاں کوئی نبی مصطفیٰ کے شدید میں یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی شان میں ضرورہ برابر بھی ضرورہ برابر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے سب ہمارے سر کے تاج ہیں سبوں کے قدموں کی دھول بھی ہمیں گن جائیں تو ہماری میراج ہے سبھی دیکھو ذہن میں رکھنا سمحل کر تو دیکھو نہیں آئے اچھا حضور کو کیا بھیجتا پہلے آدم گئے ہیں جاؤ ان پر تیس کر لیتے ہیں پھر موسا گئے ہیں تو حضور آتے جاتے رہتے ہیں کیا نہیں بھیجتے کیوں بھیجتے ہیں حضور کیا صحابہ زمانہ زمانے میں کیوں بھیجتے ہیں حضور اپنے زمانے میں آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں ہر بشر کے لیے آئے ہیں علیاء ایوہ ناسمی رسول اللہ علیہ شان سے آئے ہیں پھر میں برشد برحق کو کوٹ کرتا ہوں کیسے شان سے آئے ہیں آسماء خان زمین خان عبید اللہ خان نہیں خان کے معنی ہے دستر خان یہ وہ خان ہے یا پتھان نہیں آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان یہ دستر خان کی خان کون ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان جان ہے وہ جان آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان تاہبِ خانہ لقب کس کا ہے تیرا تو تیرا مگر اقلِ ایار مناظرہ کرنے کے لیے تیار کہ تیست کہاں ہوا تو آواز آئی سبحان اللہ زی اصرا بے افدہی لیلہ میں مسجد الحرام باقے غزا جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات و را مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک رجب عرشی پہ لے جانا تھا تو مسجد اقصہ تک کی بات کیوں ہو گئی جانا تو عرش پہ تھا جانا تو صدر تو وایا اس لیے وایا کہ نمازِ اصرا میں تھا یہی صرف آیاں ہو مانے اول آخر جو کر گئے تھے ہن دست بستا سبھی وہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ایک ہی ساتھ سب کو اتار دیا جائیے سب کو بھیجا لیے تومینننہ بہیولا تنسرننہ کا وقت آگیا ہے کہ لیے اکررنہ کا وقت آگیا آلا فشہدو کا وقت آگیا شاہرین کی منزل آگئی جائیے سب کو بھیجا جائیے نماز تیار ایک لاکھ چوبیس ادار کم و بیش حاضر اگر یہ کون لوگ ہیں ان میں ایک بھی مقتدی نہیں ہے سب مقتدہ ہیں سب اپنے اپنے طور کے امام ہیں آج اماموں کی امامت کون کرے گا تو جب امامت کا وقت آیا تو سبوں نے ایک دوسرے کو دیکھا گواہی دو آپس میں دیکھ لو میں تم پر گواہ ہوں جب یہ آگیا وقت ماننے کا اور امام بنانے کا تو سبوں نے آنکھوں آنکھوں میں دیکھا امامت کا مسلح خالی ہے آج آپ امام میں ہم آپ کی مقتدی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فضل و احسان انہی خدمات جلیدہ کو اسی مقام رفیہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حضور کو دنیا سے جانے کے بعد اولیاء امت علماء ملت کا سلسلہ شکریہ صحابہ نے اسی تاریخ کو آگے بڑھایا اہلِ بیعت نے اسی تاریخ کو آگے بڑھایا ہندوستان میں خاجہ صاحب نے اس تاریخ کو آگے بڑھایا نظام الدین اولیاء نے اس تاریخ کو آگے بڑھایا بابا قطب نے اس کو آگے بڑھایا بابا فرید نے اس کو آگے بڑھایا چلتا رہا ایک طرف طریقت کے راستے سے اس بات کو آگے بڑھانے کا اور دوسری طرف درس و تدریش کے راستے سے ایک طرف جس کو شریعت کے ساتھے میں علماء ڈھال رہے تھے اور روح کو طریقت کے ساتھے میں اولیاء بہل ہی اڈال رہا ہے عالی حضرت ایسے خوش نقیب تھے کہ علماء میں بھی تھے اور اولیاء سبحان اللہ سبحان اے ایسے خوش نقیب تھے اولماء کی بھی ساتھ میں تھے اور اولیاء سبحان اللہ سبحان اور جو گمراہ ہوئے طریقت کے نام پر کچھ ہے نا آج کل کچھ بہت بہت مانگ نکلے ہم تو طریقت والے ہیں یعنی اطلیب بے حیائی ہو گئی ہے کہ نماز تک کا انکار اور مریدین سے کہتے ہیں بھئی تم پھر نماز فرض نہیں ہم تو طریقت والے ہیں شریعت تو بہت پیچھے ہے شریعت اور طریقہ کیا ہے یہ دونوں میں آسان زبان پر سمجھ یہ سر کے بار میں سر کی زینت ہیں اور انہیں خوبصورت بنانا چاہتا تو ان میں مانگ نکال دی جاتی ہے اور خوبصورت ہے صرف مجازی مثال دے رہا ہے یہ سمجھو یہ بال ہیں شریعت اور اندر سے جو خوبصورت مانگ ان بالوں کے اندر سے نکلی وہ ہے طریقت اب جو لوگ کہتے ہیں شریعت کے بغیر طریقت سے کام چلے گا تو پہلے سر مڑوا کر کے مانگ نکال مانگ نکال کے دکھامے مانگ نکال دی مفتی آزم کل بھی رہنما تھے آج بھی رہنما وعدہ لیا نا انہوں نے آپ سے جھوٹ مرکو وعدہ لیا تھا نا مرید کرتے وقت کی نمازیں مت چھوڑ تو اب جو لوگ نمازیں چھوڑ کے ٹنہ ٹنہ سننی بن رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں اپنے پیر سے دھوکہ پوری قوم سے دھوکہ جب وعدہ کیا تھا تو نبھاؤیا مفتی آزم سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولے گا ہم گیارہ سال کے عمر میں مرید ہوئے تھے میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی تو مکہ استغفراللہ ربی من کل زمین واتوبو علیہ اللہم انی ظلمت و نفسی ظلمن کسیرن و لا یقفر الزنوب الا انتا فرلی مغفرتم من اندکا ورحملی انکا انتا الغفور و رحیم خوب